موسیقی 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 ہے اور ہم نے کلونجی شامل کریں گے یزیرہ شامل کر دیا ہے میں نے کلونجی شامل کریں گے اور اب ہم اس میں پیس شامل کر دیں گے اور اس کو پانس سے چھ منٹ پکانا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا اس کو اور نہ ہی پتلا رکھنا ہے رمضان المبارک کی رونکیں تو پہلے جیسی نہیں ہیں لیکن اللہ پاک نے یہ دیکھنا نصیب فرمایا بہت شکر گزار ہیں اللہ پاک کے اور اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے کرونا وائرس کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے آمین سم آمین یا اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیں ہم گناہگاروں کو معاف فرما دیں دنیا میں جتنے بھی مسلم غیر مسلم حصف سے راضی ہو جائیں اور اللہ پاک حرم شریف کی رونکیں مسجد نبی وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونکیں تمام دنیا کی مساجد کی رونکیں لوٹائیں آمین سم آمین یہ چٹنی کو ہم نے پکا لیا ہے اور سرونگ ڈش میں میں نے نکال لیا ہے اس کو اب ہم چلتے ہیں سموسوں کی طرف یہ دال اچھے سے اُبل چکی ہے اس کو بہت بارک میں نے پیسٹ نہیں کیا ہے لیکن اچھی بھربوری سی دال ہے وہ یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اس طریقے سے یہ اُبل گئی ہے تھوڑا یہ کیمرے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو یہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہی تھوڑی یہ ہم نے چاپ کر لی ہے ایک پیاس ایک ہری میچ اور ہرا دھنیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ مکسٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ پیسٹ میں نے بنا لیا تھا میدہ اور پانی کے ساتھ اور یہ پٹیوں کو میں نے ہاف کر لیا ہے سموسہ پٹی کو اس طریقے سے چھوٹے سموسے میں بناوں گی اچھے سے فیلنگ کرنے کے بعد اس کو ہم اس پیسٹ کے ساتھ اچھے سے سیل کر دیں گے اس طریقے سے چھوٹے سموسے تیار کر لیں گے تمام سموسے بن کے تیار ہو چکے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے اور پھر فرائے کریں گے یہ اب ہم اس کو فرائے کرنے سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم انہیں فرائے کر لیں گے میں بہت زیادہ فریز کر کے نہیں رکھتی چیزوں کو روزانہ ہوتی ہے کوشش کہ میں فریشی بناوں سب چیزیں تو آج ہم نے یہ بنایا تھے افتار میں یہ اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ان کو ہم سر ونٹیش میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ان کو ہم چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے اور ساتھی ہم نے یہ روحفظہ کا شربت تیار کر لیا ہے وہ کھجور اور یہ جو بالز میں نے بنائی تھی پہلی رسپی میں وہ ہم نے سرف کی ہیں بنائیں کھائیں کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں لائک شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو معاف فرمائیں ہم سے راضی ہو جائیں آمین سبح آمین ملتے ہیں پھر نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ